موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں اوشیر انزادہ اور اس وقت میں کالام میں موجود ہوں برباری کل ہوگی نہیں ہوگی یا آج رات کو شروع ہوگی نہیں ہوگی یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن مکہ موسمیات اور گوگل کے ذریعے مطلب دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اسی پیسٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ برباری ہو لیکن بہت بڑی تعداد میں سیاہ امڈ آئے ہے کالام کا پازار اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کالام کے تمام ہوتل جو ہے وہ اس وقت پھل ہے اور بہت زیادہ رش ہے بڑی تعداد میں سیاہ یہاں پر موجود ہے سیاہوں سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے برباری کی حوالے سے سردی کی حوالے سے میرے ساتھ رہے اگر آپ دیکھیں تو ٹرپیک جام رات کے تقریباً نو بچ چکی ہے اور اس کے باوجود اتنا رش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بمپر ٹو بمپر گاڑی موجود ہے کالام میں اور بڑی تعداد میں سیاہوں کے عمد کا سلسلہ بھی جاری ہے کوسٹرز ہے گروپوں کے شکل میں اور اسی طرح فیملیز بہت بڑی تعداد میں سیاہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں کالام کی تقریباً تمام ہوتل جو ہے نا وہ پھل ہے جو اچھے ہوتل ہے وہ تقریباً پھل ہو چکے ہیں تو رش بہت زیادہ ہے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کل یہ اطلاعات ہے کہ اسی پیسد پرڈکشن جو ہے نا وہ ہے کہ کل براباری ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ براباری ہوتی ہے یا نہیں تو بارال میرے ساتھ رہے اس وقت ہمارے ساتھ کالام ہوتل اسیسویشن کے صدر ڈاٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کہیں گے اتنا رش آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں سیاہ آئے ہیں براباری ہوگی نہیں ہوگی کیا صورتی آلے بہت شکریہ آپ کا جہاں تک شنزد آپ کا تحرق آپ نے کالام اور سواد کی سیاد کو اجاگر کرنے میں اپنا بہت اچھا کردان ادا کیا ہے تو ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں خود اپنے آنکھوں سے اور یہاں آپ لائے اور دیکھ رہے ہیں کالام سے سیاہ اتنا رش ہی کہ کالام میں ابھی میرے خیال میں اوٹروں میں جگہ بہت کم پڑ رہا ہے تو ایسے ہی ہے تو یہ ایک تو زیادہ وجہ یہ ہے کہ روڑ جو ہمارے ابھی اچھے طرح بن گئے ہیں اس کا وجہ دوسری یہ براباری کا بھی جو سلسلہ ہے میرے خیال میں وہ شروع ہونے والے کلسی موسمیات والے جو کہہ رہے ہیں تو ابھی بھی پہاڑ روپے مہورڈن پہ آپ گئے ہیں کافی برپ پڑ چکے ہیں تو ابھی آپ کالام کے روڑ پہ دیکھ رہے ہیں کیسے علیہ دے رہے سیاہوں کو اتنے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تو ہمارے تو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی جو کالام کے جتنے ہوتل سے اس میں ہٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ ابھی کر لیا ہے لیکن میمانوں سے ایک گزارش ہے جو میمان بھی کالام آتے ہیں ان کو جس ہوتل میں بھی سیلنڈر ملتے ہیں گے سیلنڈر ان کو آپ زیادہ استعمال نہ کریں ہمارے ساتھ کچھ سیاہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہیں نام کیا ہے آپ کا اور آپ کو علاقہ کیسے لگا اور کیا ایکسپیکٹیشن آپ لوگ یہاں پر مطلب ہے آپ کے جی ہم فیصلہ بات سے آئے ہیں اور بہت ساری سوات میں لے کر آئے ہیں خواہشیں لے کر آئے ہیں کہ یہاں برباری ہوگی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج رات کو چانس ہے اور اسی چانس میں انشاءاللہ ہم انجوائے کریں گے آپ کو کیسا پتا چلا کہ برباری ہوگی برباری کے بارے میں نیٹ میں ہم لوگوں نے نکالا ہے ویدر اس وقت بتا رہا ہے کہ جی ایٹی پٹسنٹ چانسز ہے گوگل بھی آپ چیک کر گوگل چیک کر کے بھی فیصلہ بات سے آیا ہوں جی اتنی دور سے تو انشاءاللہ چانس پہ آئے تو انشاءاللہ میرا نام مریم گفہ رہا ہے کیا کہیں گے سیعہوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ضرور آئیں انجوائے کریں اور ویدر بہت اچھا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ سنوپال ہو جائے گی اچھا یہ بتا ہے سردی لگ رہی ہے کی نہیں آپ نے سردی سے پچاؤ کے لئے کوئی اقدامات کی ہیں کیا سجس کریں گے لوگوں جی بالکل ڈبل 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 پیان کے آئے ہیں اچھا اس وقت تقریباً چار سنٹیگریڈ ہے تیمپریچر جو ہے وہ چار ہے انشاءاللہ امید ہے کہ سنوپال ہو جائے گی اچھا ایسا ہے کہ بہت سارے سیعہ اس امید پر ہے کہ کل اور یا آج رات کو برباری شروع ہو جائے گی کیونکہ محکم موسمیات اور گوگل نے مطلب باقیدہ طور پر اسی پیسد شو کر رہے ہیں کہ ایک آلام اور دگر بالائی علاقوں میں برباری ہوگی اب برباری ہوگی نہیں ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں سیعہ پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ مگر ابھی تک کوئی چانس نہیں بن رہا کیا نام ہے آپ کا فرحان سردی لگ رہی ہے کہ نہیں سردی تو لگے گی اچھا اتنی نہیں لگے گی بہت تھوڑی تھوڑی لگے تھوڑی تھوڑی ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور سیاہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کیا کہنا ہے ان کا اور برباری کی توقعات ان کو کہ برباری ہوگی بیٹھا آپ کے نام اور آپ نے کہاں سے آئے ناہل میں ناہل میں ناہل میں ناہل میں آئے ہیں اچھا یہ بتائیں سردی ہے اور رات ہے یہاں پر ٹھنڈ ہے اور اس کی باوجود یہاں پر گہمہ گی میں کیوں ہے برفاری کی وجہ سے ساتھ لوگ چھٹیاں جو آئے کرنے آئے میں ادھر اچھا باقی برفاری ہے ہم بھی یہی کرنے آئے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے کیا ہیں گے بیٹھا آپ نام کیا ہے آپ کا منال منال یہ بتائیں آپ اس وقت کیا توقعات ہے آپ کو برباری ہوگی کی نہیں ہو انشاءاللہ ضرور ہوگی ہوگی کیسے پتا چلا کہ برباری ہوگی ہاں بابا 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 اچھا بابا سے بات کرتے ہیں بابا آپ کے نام کیا ہے سر شکیل شکیل صاحب شکیل صاحب میں نے کر دیا تو آپ کیا کہیں گے جی میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ چلائیں گے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں میڈیا نے جو چھوٹ ڈالا ہوا ہے مہنگائی کا تو آپ کو یہاں پر پتا چل رہا ہے کتنی مہنگائی ہے پاکستان میں یہاں پر کوئی مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا سو ربے کے چیز پانسو کی بکری ہے تو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن میڈیا نے شوٹ ڈالا ہوا ہے کہیں کہ مہنگائی مہنگائی پتہ نہیں لوگ بکے مار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بکے مار رہے ہیں ہم لوگ اپنی بہن سے بات کرنا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے آپ کے بچے ساتھ ہیں سردی ہیں کیا پیغام دنا چاہیں گے دگر پاکستانی بہن بائیوں کو کیا پیغام دنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ بھی آئیں اور دیکھیں کہ کتنی سردی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے کہ بڑا باری نہیں سردی ہوتی ہے کیونکہ کراچی اور ادھر سے بھی آنا نا جن کو نہیں پتا گئے کہ سردی کیا ہوتی ہے بلکہ لوگوں کو آنا چاہیے سر کے مڑکش ٹھیک ہے آپ کو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں بہتر ہے کافی بہتر ہے ہے بیچ میں کچھ پر کافی بہتر ہے آپ کیا کہیں گے آپ کو کیسا لگا سردی ہے نہیں ہے اور کیا پیغام دینا چاہیں آنا چاہیے جی سب کو پاکستان بہت خوبصورت ہے بڑا باری کے لئے آپ لوگ آئے ہیں ہاں جی بڑا باری دیکھنے آئے ہم لوگوں ابھی تک بڑا باری دیکھی کی نہیں نہیں دیکھی ہوئی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر شاہ باغا اور مہودن جیل میں ابھی بھی تقریباً چھے سے ایک فٹ تک برپ موجود ہے تو آپ کل وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جائے گے صبح ہاں جی ہم صبح جائیں گے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ سیاہوں کی توقعات بہت زیادہ ہے اور وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ بڑا باری اللہ کرے کے ہو تاکہ ان سب کی ارمان پوری ہو جائے اور لائے بڑا باری دیکھیں یہاں ہمارے ساتھ کچھ سیاہ موجود ہیں چینہ سے آئے ہیں ہمارے دوست کنٹری سے اور ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو انگلیش نہیں آتی تو یہاں ان کے ٹرانسلیٹر ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی کیا سلسلے میں یہ لوگ آئے ہیں؟ گھومنے سے یہ سواد دیکھنے اس سواد دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ یہاں کتنے مطلب اور بھی ہے کہ یہ سب دو نہیں نہیں بس سب دو ہیں تو کیس طرح لگائیں آپ ان سے پوچے توڑا ساں نہیں نہیں جیدہ چکا خون جنگ زمین تشوہ نی چون مان شوہ فیشان ہاں وہ فیشان شیخن جلی وہ شیخن باڈیسٹان اور باڈیسٹان تینکیو آپ کیا کہیں گے آپ بھی بتائیں آپ کو کیسا لگا بیسی تی خاتون آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کو کیسا لگائی ہیں اچھا لگا مجھے میں فرسٹرم یہاں پر آئی ہوں تو اچھا لگا لیکن بس یہاں کی سرویس توڑی سلوتیں اچھا خیر وہ تو انفرادی بات ہے لیکن آپ کو پتائی ہے لیکن آپ کو علاقہ کیسا لگا اگل برباری متوقع ہے تو آپ کے دل میں کیا ہے کیا ہوگی کی نہیں ہوگی اللہ کریں انشاءاللہ ہو جائے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ سنو فال ہو ٹھیک ہے کیسے پتا چلا کہ برباری ہوگی میں نے گوگل کر کے دیکھا تھا اچھا گوگل دیکھا تھا ناظرین یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری لوگوں نے گوگل کو دیکھا ہے اسی پرسن انہوں نے شروع کیا ہے کل اگر کل برباری ہوتی ہے تو بہت سارے سیاہ خوش ہو جائیں گے اگر نہیں ہوتی تو بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ قدرتی مناظر یہاں پر بہت ہے یہاں ہمارے ساتھ ایک قائمی شہری موجود ہے دکاندار ہے ان سے پوچھتے ہیں انڈگراپس کے دکان ہیں کیا کہیں گے اس ونٹر میں سیزن بنا ہوا ہے الحمدللہ بہترین سیزنیں لوگ بھی آتے ہیں اور الحمدللہ اس کا بہت پخر کی بات ہے لوگ آتے ہیں اس کا کوئی ٹینشن انڈگراپس میں ویرائٹی کیا ہے چونکہ یہاں خواتین آتی ہیں یہ جو ہاتھ سے بنا ہوئے سلام پوری شاد سوات والا مشہور ہے اور جو ایک پٹے سوپید وہ سوات والا مشہور ہے یہ سلام پور میں بنتے ہیں سوات سلام پور میں اور اصل جگہ یہ ادھر سے لوگ خرید کرتے ہیں یہ کتنی کا ہے یہ سر ایسے ریٹ تو مناسب لوگوں کا ملتے ہیں کسٹمر بہت خوش ہوتے ہیں یہ سواتی ہے کی نہیں یہ سواتی نہیں ہے جی یہ مجھے بتائیں یہ سوات والا ہے یہ سوات والا ہے ہینڈ میڈ ہے یہ ناظرین خاص کر خواتین جتنے بھی مجھے کراچی لاہور پیسل آباد ہمارے جو پاکستان کی دیگر خواتین ہیں ان سب کی لیے یہ ہے کہ سوات اشار آپ ضرور لے کے جائے یہ اس میں ویرائٹی ہے کہ ان سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں یہ ٹوپی بھی واہ کیا بات ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی جو پاکستان katان